السلام علیکم دوستوں والدین سے خسن سلوک کا کیا مرتبہ ہے آج اس کے بارے میں جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن محصور رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تریافت کیا کہ سب کاموں میں اللہ جلد شانوں کو کون سا کام زیادہ پیارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار وقت نماز پڑھنا جو اس کا وقت مستحب ہو میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سامر اللہ کو زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے ساتھ خسن سلوک کا برداؤ کرنا میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سامر اللہ تعالیٰ کو سب عمال سے زیادہ پیارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا سوال جواب نکل کر کے حضرت ابن محصور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے سوالات کے جواب میں حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ باتیں فرمائیں اور اگر میں اور زیادہ دیافت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر جواب دیتے رہتے اس حدیث باقے میں یہ رشاہت فرمایا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے نتیک سب سے زیادہ محبو عمل باروقت نماز پڑھنا اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبو عمل یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ خسن سلوک کرے پھر تیسرے نمبر پر جہاز فی سبیل اللہ کو فرمایا ہے معلوم ہوا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ خسن سلوک کرنا جہاز فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے عدیش شریم میں ماں باپ کے ساتھ خسن سلوک اور اچھا پرداؤ کرنے کو بر سے اور برد پرداؤ کو عقوق سے تعبیر فرمایا ہے اور دونوں لفظ والدین کے علاوہ دوسرے اختیاروں سے تعلق رکھنے کے بارے میں بھی وائد ہوئے ہیں بر کا مطلب ہے خسن سلوک کرنا اور عقوق کا مطلب ہے بدسلوکی کرنا دوستوں اگر آپ کوئی وڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ